دوستو آج کے دن اگر دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں کی بات آ جائے تو اس میں دبائی اور سنگاپور ان دو خاص شہروں کا نام ہر بار آئے گا ہے کیونکہ دوستو میڈل اسٹ کا سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ کامال کا شہر ہے دبائی تو وہیں دوستو سنگاپور کی پہچان پوری دنیا میں ایک ایسے شہر کے روپ میں کی جاتی ہے جو شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامال کا خوبصورت دیش بھی ہے علاقی ایک سمیں سنگاپور اور ملیشیا ایک ہی دیش ہوا کرتے تھے اکثر دوستو بہت سارے لوگوں کے بیچے یہ ڈی پیٹ چلتی رہتی ہے کہ کیا سنگاپور بڑیا ہے جہاں پھر دوبائی بہت سارے لوگ سنگاپور کے فین ہیں تو وہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو دوبائی اس کامال کے شہر کے بہت زیادہ بڑے والے فین ہیں لیکن دوستو آپ کی ہار کنفیوزن آج اس ویڈیو میں دور ہونے والی ہے کیونکہ آج اس ویڈیو میں ہم دوبائی اور سنگاپور کو کئی بڑے کرائٹیریاس کے حساب سے آپس میں پوری طرح سے کمپیر کرنے والے ہیں اور انت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دونوں ہی میں سے کون سا شہر زیادہ پیسٹ ہے اور کس پوائنٹ پر کون سا شہر زیادہ آگے ہے تو چلیے دوستو ویڈیو میں آخر تک بنے رہی ہے کوڑرنگ پاپ کون اب اسے یار تیار رکھو سب سے پہلے دوستو ہم بات کریں گے نومینل جی ڈی پی کی دوبائی اس بہت ہی خوبصورت اور اوچی بیلڈنگ سوالے شہر کی بات کریں تو اس کی ٹوٹل نومینل جی ڈی پی ہے ایک سو آٹھ بیلین یو ایس ڈالر کے بھی پار تو وہیں دوستو اگر سنگاپور کی بات کریں تو اس کی نومینل جی ڈی پی ہے تین سو بانوے بیلین یو ایس ڈالر کے بھی پار یعنی اس معاملے میں تو دوستو سنگاپور صحیح میں بہت زیادہ پیشے شورت دیتا ہے دوبائی شہر کو وہیں دوستو اگر جی ڈی پی سورسز کی بات کریں تو بہت سارے لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ دوبائی کی نظارت اور انکر اوئل کے چلتے ہی آپ آتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں گی دوبائی کی ٹوٹل جی ڈی پی میں آئل کی جو پرسنٹیز ہے وہ ہے صرف 5% اور اس کے علاوہ دوبائی کی مین انکم دوستو جو آتی ہے وہ ہے ٹوریزم اور مینوفیکٹرنگ کے کام سے وہیں دوستو اگر سنگاپور کی مین ایک آنمی کی بات کریں جی ڈی پی سورسز کی بات کریں تو اوپے جتر پرسنٹ جی ڈی پی سنگاپور کی آتی ہے سرویسز سے اور پچیس پرسنٹ جی ڈی پی آتی ہے انڈسٹریل ایریا سی وہیں دوستو اگر جی ڈی پی گروت ریٹ کی بات کریں تو آج کے دن دوبائی شہر کی جی ڈی پی گروت ریٹ ہے 10.7% یعنی بہت زیادہ تیج گتی سے دوستو دوبائی یہ شہر ترقی کی اور قدم بڑھا چکا ہے وہیں دوستو سنگاپور کی جی ڈی پی گروت ریٹ ہے صرف 3.1% حالانکہ دوستو یہ بات بھی گوھر کرنے والی ہے کہ سنگاپور آج کے دن دوبائی کے مقابلے کہیں بڑی ایک آنوی کو منٹین کر رہا ہے یہی وجہ کہ ان کی جی ڈی پی گروت ریٹ بھی سلو ہے دوبائی کے مقابلے چلیے دوستو آگے بڑھتے ہوئے اب ہم ذرا بات کریں گے HDI کے بارے میں یعنی Human Development Index کی UAE میں بسے ہوئے شاندار اور خوبصور شہر دوبائی کا دوستو HDI کا سکور ہے 0.913 اور اسی ساب سے دوستو یہ کمال کا شہر آتا ہے Very High Human Development Index میں وہیں دوستو اگر سنگاپور کی بات کریں تو اس کا HDI کا سکور ہے 0.935 اور اسی ساب سے اس کا بھی دوستو HDI کا سکور آتا ہے Very High Human Development Index میں وہیں دوستو اگر کرنسی بیسے کی بات کی جائے تو دوبائی میں چلنے والی کرنسی ہے UAE دیرام اور آج کے دن دوستو ایک دیرام کی ویلیو انڈیا میں آ کر ہو جاتی ہے لگ بگ 20 روپے تو وہیں دوستو سنگاپور میں چلنے والی کرنسی ہے سنگاپور ڈالر اور آج کے دن دوستو ایک سنگاپور ڈالر کی انڈیا میں آ کر فیلیو ہو جاتی ہے لگ بگ 55 روپے چلیے دوستو اب سے آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کرتے ہیں ان دونوں ہی خوبصورت اور 45 شہروں کے ایریا کے بارے میں دوبائی کی دوستو بات کریں تو یہ کمال کا شہر کل ملا کر فیلہ ہوا ہے چار ہزار اور 114 سکوئر کلومیٹر کے ایریا میں تو وہیں اس کے مقابلے دوستو سنگاپور کی بات کریں تو یہ بہت ہی شوٹا سا شہر جہاں پھر شوٹا سا دیش کل ملا کر صرف فیلہ ہے 725 سکوئر کلومیٹر کے ایریا میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے دوستو جب سنگاپور ملیشیا سے الگ ہوا تھا تب تو اس کا ایریا 630 سکوئر کلومیٹر کے آس پاس گئی تھا لیکن اس کے بعد اس نے اپنے آس پاس کی لینڈ کو پیسے میں خرید لیا جس کے چلتے اس نے اپنے ایریا کو کافی زیادہ اب تک انکریز کیا ہے چلیے دوستو اب ذرا آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کریں گے جی ڈی پی پر کیپیٹا کے بارے میں اسی سے دوستو کسی بھی جگہ کی اصلی امیری خواب پتہ چلتا ہے دوبائی کی دوستو بات کریں تو اس کی جی ڈی پی پر کیپیٹا ہے 79,435 یو ایس ڈالر یعنی یہاں کے لوگ دوستو بہت ہی کمال کے طریقے سے امیر ہیں تو وہیں دوسری طرف دوستو سنگاپور کی بات کریں تو اس کے ساتھ میں تو کسی کے لیے بھی ٹکنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے کیونکہ آج کے دن سنگاپور کی دوستو جی ڈی پی پر کیپیٹا ہے ایک لاکھ سات ہزار اور شیسو چار یو ایس ڈالر یہ دوستو جی ڈی پی پر کیپیٹا امریکہ جیسے دیشوں کے مقابلے بھی بہت ہی زیادہ ہائی ہے اور اس کے اوپر صرف دوستو کتر اور لگزمبرک ہی آتے ہیں چلیے دوستو آگے بڑھتے ہوئے اب ہم ذرا بات کرتے ہیں انیمپلائیمنٹ ریٹنگ کے بارے میں آنکھڑ کے نصار تو دوستو یہی بات سامنے آتی ہے کہ دوبائی میں آپ کو لیبر کا ورک بہت ہی زیادہ ہائی لیول پر میل جائے گا اور یہاں پر انیمپلائیمنٹ کی ریٹنگ ہے صرف 0.5% جو پورے ورڈ میں بہت ہی زیادہ لویسٹ ہے تو وہیں دوسری طرف سنگاپور میں دوستو انیمپلائیمنٹ کی ریٹنگ ہے 4% کی اس آنکھڑے میں تو ایسے دوبائی بہت ہی زیادہ اچھا نظر آ رہا ہے لیکن گور کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ سنگاپور میں تھوڑے کام کے لیے ہی آپ کو زیادہ بیسے مل جاتے ہیں تو وہیں دوبائی میں لیبر ورک پر آپ کو بہت ہی زیادہ کم کمائی ہوتی ہے اسی لئے دوستو اب ہم بات کریں گے پورٹی ریٹ کے بارے میں رانکھڑوں کی انسار دوبائی میں پورٹی کی ریٹنگ ہے 19.5% کی تو وہیں سنگاپور میں دوستو پورٹی کی ریٹنگ ہے صرف 1.2% کی آنکھڑا دوستو صحیح میں بہت ہی زیادہ امکریسیو ہے کہ یہاں پر آپ کو بہت ہی زیادہ کم ایسی لوگ دیکھنے کو ملیں گے جن کے پاس بہت سے کی کمی ہے چلیے دوستو آگے بڑھتے ہو اور اب ہم ذرا بات کریں گے لیبر ورک پورٹی کی ریٹ کے بارے میں تازہ ریپورٹ کے انسار دوستو دوبائی میں 2020 میں لیبر ورک پورٹی کی ریٹ کا آنکھڑا پہنچ چکا ہے 93.23% پر تو وہیں دوسری طرف بے حدی امیر شہر سنگاپور میں دوستو لیٹری ایسی ریٹ کا آنکھڑا بڑھ کر پہنچ چکا ہے 97.34% پر یعنی دوستو دونوں ہی شہروں میں پڑھائی کے لیے سب ہی کو بہت ہی زیادہ انکاریج کیا جاتا ہے یہی وجہ کہ سنگاپور راہج کا جنہ اتنا زیادہ امیر اور اتنا زیادہ ڈیولپ شہر بن چکا ہے چلیے دوستو آگے بڑھتے ہوئے اب ہم ذرا اب بات کریں گے فرٹیلیٹی ریٹ کے پارے میں جس سے یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی کہ دونوں ہی شہروں میں ایک فومن ایوریج طور پر کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے بات دوستو اگر دوبائی کی آئے تو یہاں کا فرٹیلیٹی سکور ہے 2020 کے انوصار 1.31 یعنی ایک فومن دوبائی میں عام طور پر سوا ایک بچے کو جنم دیتی ہے جو ایوریج کے محقابلے تھوڑا سا تو لو ہے لیکن یہ کافی زیادہ امپریسیو آنکڑا ہے وہی سنگاپور میں دوستو فرٹیلیٹی ریٹ ہے 1.16 یعنی یہاں پر ایک بھومن ایوریج طور پر سوا ایک سے بھی کم بچوں کو جنم دیتی ہے یہ آنکڑا دوستو ایوریج کے مقابلے بھی کم ہے لیکن سنگاپور گورنمنٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ پاپولیشن یہاں کے بلکل بھی بڑھنے نہیں دینی کیونکہ دوستو سنگاپور کے پاس سی ایریا کی تو پہلے سے ہی بہت زیادہ کمی ہے چلیے دوستو اب تھوڑی بات کرتے ہیں انٹرنیٹ سپیڈ کے بارے میں بھی دوبائی کی دوستو بات کریں تو یہاں پر آپ کو براد بینڈ کی ایوریج سپیڈ دیکھنے کو ملے گی 84 ایم بی پی ایس تو وہی دوستو سنگاپور میں ایوریج براد بینڈ سپیڈ ہے 192 ایم بی پی ایس تو دوسری طرف پھر سے دوبائی کے موبائل کی سپیڈ کی بات کریں موبائل انٹرنیٹ کے ایوریج سپیڈ کی تو وہ ہے 48 ایوریج سپیڈ تو وہیں سنگاپور میں دوستو موبائل ڈاٹا کی ایوریج سپیڈ ہے 50 ایوریج سپیڈ ہے 50 ایوریج سپیڈ تو براد بینڈ کی سپیڈ میں دوستو سنگاپور بہت آگے ہے تو وہیں دوبائی آگے ہے موبائل انٹرنیٹ کی سپیڈ میں بات اگر پاپولیشن کی آئے تو یار دوبائی کی ٹوٹل پاپولیشن چونتیس لاکھ کے آس پاس ہے تو وہیں دوسری طرف سنگاپور کی ٹوٹل پاپولیشن یار لگ بگ ستاون لاکھ کے آس پاس تو پہنچی چکی ہے آپ کو دوستو کونسا شہر زیادہ مس لگتا ہے سنگاپور یا پھر دوبائی کامنٹ میرے آئے آپ کی ضرور چاہیے اور ایسی ویڈیوز دوستو آپ کے لئے تو ڈیلی آنی ہے تو چینل کو 1120 سبسکرائب کرو